بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو ہمارا ٹوپک ہے پاکستان سٹیڈیز کلاس ٹین کا چپٹر نمبر تری ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے تو لیٹس سٹارٹ ویورز یہ جو ٹوپک ہے پاکستان اور معاشی ترقی تو بیسیکلی ویورز پاکستان کو ایک ایگرو بیسٹ اس کی ایکانومی ہے یعنی ایک ذریع اس کی جو معیشت ہے اس کا انحصار جو ہے وہ زہرات پر ہی ہے لیکن بدقسمتی سے اگر ہم دیکھیں تو اس کے لیے ابھی تک کوئی سٹیپس نہیں اٹھائے گئے اور سمبل سی بات ہے اس کے جو ریزنز ہیں ہم اس پر بات کریں گے تو پھر یہ کلیر ہو جائے گا کہ کیا وجوہات ہیں کہ ہماری زہرات اتنی ترقی نہ کر سکی جتنی وہ دوسرے دنیا کے لوگ زہرات میں آگے گئے ہم سے اور زہرات میں انہوں نے ترقی کی تو اس کے بہت سارے ریزنز ہیں تو پھر اس میں جو دو معیشی ترقی کے لیے جو دو کہلیں بیسک یونٹس ہیں وہ ہے ذریع شعبہ اور سنت دونوں جو ہیں وہ انٹر ریلیٹڈ ہیں کیونکہ زہرات ہی سنت کے لیے جو ہیں وہ راہ میٹریل پروائیٹ کرتی ہیں لیکن یہاں پہ جس طرح میں نے کہا کہ انفارچونیٹلی چونکہ ہماری جو ایکانومی ہے وہ ایگرو بیسٹ ایکانومی ہے لیکن پھر بھی ہماری پروڈکشن اتنی نہیں ہے اکثر ہم خوراک کی بھی چیزیں باہر سے منگواتے ہیں جو ہمارے لیے بہت دکھ کی بات ہے چینی بھی ہم باہر سے منگواتے ہیں ہم گندم بھی باہر سے منگواتے ہیں جو عجیب سی بات ہے کہ ہاں پہ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پاکستان کا جو نہری نظام ہے اس کا جو نیٹ ورک ہے نہروں کا وہ پوری دنیا میں زبردست ہے اس کی جو سرزمین ہے یہ جو سرخیز زمینیں ہیں وہ بھی زبردست ہیں اور اس کے چار جو اس کے موسم ہیں تو یہ زراد کے لیے زبردست ہیں لیکن پھر بھی ہم اس سے وہ خاترخواہ کامیابی حاصل نہ کر سکے تو اس کے بہت سارے ریزنز ہیں وہ اس پہ ہم بات کریں گے قدرتی وسائل سے ہمارا ملک بھرا پڑا ہے جس طرح میں نے پہلے چپٹر نمبر ٹو میں بھی پہلے ویڈیو میں بھی میں نے ڈسکس کیا تھا کہ یہاں پہ ہمارے پاس سونا بھی ہے ہمارے پاس بہت سارے دوسری قسم کے مادنیات ہیں ہمارے پاس گیس بھی ہے تیل بھی ہے کھوئلہ بھی ہے اور بہت ساری دوسری چیزیں بھی ہیں ہمارے پاس لیکن پرابلم پھر رہی ہے کہ بات جباتی ہے تو بھئی وہ سکرڈ لوگ نہیں ہیں ہمارے پاس وہ مشیندری نہیں ہے ہمارے پاس تو یہ تو بہت پہلے سے یہ چیزیں موجود تھی تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اب تک ہم وہ سکرڈ لوگ تھے مہارہ تکتے والے لوگ اور وہ مشیندری ہم آپ تک حاصل کر چکے ہوتے یہ بہت ضروری تھا لیکن ایسا ہم نہ کر سکے اب وہ پاکستان میں ذریع پیداوائر کی کمی کے جو اسباب ہیں ہم اس پر بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلا جو ہے وہ طریقہ کاشکاری جو پرانا طریقہ ہے اور یہ اس لیے ہے ویورز کہ یہاں پہ اگر آپ کسی کلاس میں جو سکول لیول پہ کالج لیول پہ یا کسی بھی سٹونٹ سے آپ پوچھ لیں کہ بھئی آپ کی کیا خواہش ہے آپ کیا بننا پسند کرو گے تو موسٹلی آپ کو سننے کو ملے گا کہ میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں میں انجینئر بننا چاہتا ہوں اور میں کوٹس کی طرف جانا چاہتا ہوں میں جج بننا چاہتا ہوں میں وکیل بننا چاہتا ہوں وغیرہ وغیرہ جاگردار کا بیٹا بھی اگر آپ اس سے پوچھ لیں وہ کہتا ہے میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں تو یہ مطلب یہ طریقہ تو بالکل سلیمس ہے اس میں زراد کے لیے کچھ بھی نہیں ہے کوئی ایک سبجیک بھی نہیں رکھا گیا تاکہ تھوڑا سا انٹرڈکشن ہو جائے اور ذہن سازی ہو جائے تو ظاہری بات ہے اگر اس طرح کے لوگ پھر زراد میں آئیں گے تو وہ سائنٹیپک طریقوں سے ہی کاشکاری کریں گے اور ہماری جو پیداوار ہے وہ بڑھ سکتی ہے دوسرا جو ہے سکاریزن جو کسان ہے بچارہ وہ غریب ہے وہ ایفورڈ نہیں کر سکتا جو مشیندری درکار ہے اور جو اگر ٹریکٹرز چاہیے یا کچھ اچھا بیٹ چاہیے یا کار چاہیے تو وہ ایفورڈ نہیں کر سکتا اور جتنی بھی چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ مہنگی ہیں اور لہٰذا ان کے لیے کافی یہ مشکل ہے کہ وہ بہتر پیداوار دے سکے اور یہ بھی ایک ریزن ہے پھر زمین کی تقسیم ہے چھوٹ چھوٹ ٹکڑوں میں جو ہے ہماری زمین بڑھ چکی ہے مطلب بعض لوگوں کے پاس تو وہ بہت بڑے بڑے بلاتس ہیں جو جاگردار ہیں بہت زیادہ کئی ہزار رقبوں پر مشتملوں کے پاس زمینیں ہیں لیکن بہت سارے ایسے ہیں جو بہت چھوٹے وہ ٹکڑے رکھتے ہیں اور پھر جب تقسیم ہو جاتی ہے زمینوں کی تو اور بھی وہ ٹکڑوں میں بڑھ جاتی ہے زمین اور پھر اس میں اگر مشیندری آپ کے پاس ہیوی مشیندری اگریکلچر کے لیے تو آپ اس کو اس میں استعمال نہیں کر سکتے یہ بھی ایک ریزن ہے اس کے علاوہ جو قابل کاش رقبہ ہے اس میں کمی آتی ہے دن بہ دن چونکہ پاکستان کی عبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے اور مطلب کالجز سکولز ہاسپیٹلز اور بازار مارکیٹس اور شاپس اور مختلف قسم کی چیزیں جو ہیں وہ بن رہی ہیں اور جو قابل کاش زمینیں تھی اس میں مزید کمی آ رہی ہے سرکار کو یہاں پر یہ بھی ضروری ہے کیونکہ عبادی کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں تو ہوں گی ہاسپیٹل بھی بنے گا سکول بھی بنے گا کالج بھی بنے گا بازار بھی ایکسٹینڈ ہوتے جائیں گے لیکن ہونا یہ چاہیے کہ جو ایسی زمینیں ہیں جو غیر ہموار ہیں تو ان کو ہموار کیا جائے یا جہاں پہ زمینیں موجود ہیں لیکن وہ بنجر ہیں وہاں پہ پانی نہیں پہنچ سکا ابھی تک تو وہاں پہ اگر پانی اس کو پروائیٹ کیا جائے تو اسے جو قابل کاش ارخبہ ہے وہ بڑھ سکتا ہے اس کے علاوہ پسلی بیماریاں کیونکہ یہ ایک اور بدقسمتی ہے کہ پاکستان میں جو پسٹسائید بازاروں میں ایویلیول ہیں وہ بالکل کام نہیں کرتے ہم نے خود بھی ٹرائی کیے ہیں جب ہمارے سکول میں بہت سارے ہم نے پلانٹس لگائے ہیں وہ اکثر درخت ہیں یہاں پہ اکثر ان پہ اگر اس طرح کوئی بیماری کو لگتی ہے تو ہم اگر اس طرح پسٹسائید ارانج کریں تو وہ کام نہیں کرتے یعنی ان کی جو کوالٹی ہے وہ بہتر نہیں ہوتی تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے اس میں بھی ذری پیداوار میں کمی آ سکتی ہے پھر اسی متور کا مسئلہ ہے جہاں پہ پانی کی جو سطح ہے وہ بہت بلند ہے اور جو اس کے نمکیات ہیں وہ باہر آتے ہیں اور وہاں پہ وہ زمین وہاں پہ کاش نہیں کر سکتے آپ ذری تعلیم کی کمی جس طرح میں نے سٹارٹ میں کہا کہ اس جانب کوئی آتا ہی نہیں ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ جن کے پاس اپنی زمینیں ہیں تو وہ اگر یہ سلیبس میں ایک سبجیکٹ یہ بھی ہوتا تو کچھ نہ کچھ ذہن سازی ہوتی اور بہتر ہے کہ ہم کسی کی چھوٹی سی نوکری کیلئے ہم تعلیم حاصل کریں تو اس سے اچھا یہ ہوتا کہ ہم جو اگر ہماری اپنی زمینیں ہیں تو ہم ذری تعلیم حاصل کریں اور اپنی زمینوں کو سائنٹیپک طریقوں سے ہم اس میں کاش کریں تو بہت زیادہ فیداوار جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے اور اس کی امدنی ایک چھوٹی سی تنخواہ سے بہت بڑھ کر ہے اس کے علاوہ پانی کی قلت پانی قلت نہیں ہے لیکن ہمارے پاس منصوبیں نہیں ہیں ابھی تک وہ جو ہی بخان صاحب تھے انہوں نے جو ڈیمز بنایا تھے اس کے بعد ہم نے اس طرح ڈیمز نہیں بنائے اور بارشیں ہوتی ہیں کافی بارشیں ہوتی ہیں لیکن پانی جو ہے وہ بغیر کسی استعمال کے وہ ایرابیانسی میں جا کر گرتا ہے تو اور استعمال بھی اس کا صحیح طریقے سنی ہو رہا تو پانی کی بھی توری سی قلت ہے اس لحاظ سے کیونکہ ہم نے پانی سٹور نہیں کیا جتنا ہونا چاہیئے تھا ذریع تحقیق بھی نہیں ہے مطلب اس انداز سے کیونکہ ہر علاقے کی جو ابو ہوا ہے وہ مختلف ہوتی ہے ہر علاقے کی جو مٹی ہے وہ مختلف ہوتی ہے تو اگر اس طرح اس پر تحقیق ہوتا رہے اور اس کے لئے ادارے ہوں اور وہ فعال ادارے ہوں اور پھر وہ ہر علاقے کی ابو ہوا کے تناسب سے ان کو وہ جو بیج ہیں اور جو پسٹسائیڈ ہیں وہ پروائیڈ کرتے تو زیادہ پیداوار کے چانسز پر ہوتے پھر سنتیں جو جس طرح میں نے کہا کہ ذرات ہی سنتوں کو رامیٹریل پروائیڈ کرتی ہیں لیکن انفارسونٹلی اس میں ابھی تک ہم کافی پیچھے ہیں اور وہ خاترخواہ کام یا بھی ہم حاصل نہ کر سکیں اس کے پھر دو سنتوں کے دو اقسام ہیں ایک ہے گریلو سنتیں اور ایک ہے بڑی سنتیں بڑے پیمانے پر جو ڈومیسٹک ہے اور جو منپیکسٹک ہیں گریلو سنت میں بہت سارے جو ہمارے ورکرز ہیں وہ گریلو سنت میں کام کرتے ہیں جو چھوٹے پیمانے پر جس میں لیبر بھی کم لگتا ہے اور جس میں چھوٹ چھوٹی مشینوں کا استعمال آپ کر کے چیزیں بنا سکتے ہیں اور بڑی سنتیں جو کورٹن ہے یا دوسری جو شگر کین کے ہیں یا دوسرے جو بہت سرے اس طرح جو سنتیں ہیں تو وہ جو بڑے پیمانے پر جو بڑے ہیوی مشین مشینری اس میں استعمال ہوتی ہے اور بہت زیادہ افراد اس میں کام کرتے ہیں اور بڑے پیمانے پر وہ چیزیں تیار کرتے ہیں وہ بڑی سنت کے کسی بھی ملک کی ترقی میں بہت بڑا ایک کردار ہوتا ہے لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ ان کو بجلی کی سپلائی دستیاب ہو اور ان کے جو نرخوں بجلی کے بجلی سستی بھی ہو اور گیس کی سپلائی ہو ان کو اور اس کا بھی وہ بھی ان کو سستہ مل رہا ہو اور ان پہ جو ٹیکسس ان پہ جو لگتے ہیں تو وہ بھی زیادہ اتنے نہیں ہونے چاہیے کیونکہ اس کا جو پھر اثر ہے وہ کجیوبر پر ہی پڑتا ہے تو اگر مطلب ان کو انکریج کیا جائے جہاں پہ ضرورت ہے ان کو قرضیں دیے جائیں جہاں پہ ضرورت ہے ان کو بجلی پراہم کی جائے سستی بجلی جہاں پہ ضرورت ہے ان کو گیس پراہم کی جائے تو پھر ظاہری بات ہے کہ ان کا انٹرسٹ بڑھے گا اور جب ان کا انٹرسٹ بڑھے گا تو پھر جو پیداواری صلاحیت ہے وہ بھی بڑھ جائے گی ان کی جو ان کا جو کام ہے اس میں بھی ایک نکھار آئے گا پھر توانے کے ذرائے یہاں بھی ہمارے پاس بجلی ہے پانی ہمارے پاس آویلیبل ہے لیکن جس طرح بجلی ہے سب سے بڑا ہمارے ایک ذریعہ ہے لیکن بدقسمتی سے چند جو میں نے پہلے بھی کہا کہ خان صاحب کے دور میں جو بڑے بڑے ڈیمز بنے تھے اس کے بعد کوئی اچھا بڑا ڈیم نہیں بنا جس کی وجہ سے ابھی بھی ہم جو بجلی کا لوٹ شیڈنگ کی جو لانت ہے اسے ہمیں چھوٹکارہ ہمیں نہیں ملا اور تحال ہم اس مسئلے سے دو چار ہیں بجلی کا لوٹ شیڈنگ کیونکہ بجلی اب ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے اور بجلی کے بغیر ہمارے بہت سارے کام جو ہیں وہ دورے ہیں جتنے بھی کارخانے ہیں وہ بجلی سے چلتے ہیں گیس سے چلتے ہیں جو ہمارا روز مر رکھے جتنے بھی ایکٹیوٹیز ہیں اس میں تقریباً بجلی انوال ہے تو اگر بجلی کی سپلائی اس طرح نہ ہو مطلب روٹین کے ساتھ نہ ہو تو ظاہری بات ہے اس کا اثر پڑے گا پروڈکشن پہ بھی اثر پڑے گا تو تعلیم پہ بھی اثر پڑے گا اور جو دوسرے سرویسز ہیں اس پہ بھی اثر پڑتا ہے تو سب سے جو بڑا ذریعہ ہے وہ پانی ہے پھر سولر ہے شمسی طوانائی ہے اس سے بھی ہم نے بہت زیادہ فائدہ نہیں لیا گو کہ پاکستان میں کافی اچھی دھوپ پڑتی ہے لیکن اس کو اس انداز سے ہم نے استعمال نہیں کیا درامدات اور برامدات پاکستان کی درامت وہ چیز ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے یا جس کی ہمارے پاس کمی ہے اور ہم باہر کی دنیا سے ان کو منگواتے ہیں تو اس کو ہم درامت کہتے ہیں مثلا ہم جو بھاری مشینری ہے وہ ہم باہر سے منگواتے ہیں ہم جتنے بھی ویکلز ہیں وہ ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں جو کمپیوٹر سسٹمز ہیں باہر سے ہم امپورٹ کرتے ہیں موپائل ہیں دوسری بہت سارے چیزیں ہیں تو یہ ایون ہم میڈیسن بھی باہر سے جو ہیں وہ امپورٹ کرتے ہیں اور اس پر کافی ہمارا جو پیسہ ہے وہ باہر جاتا ہے اور اس کے مقابلے میں گر ہم اپنے ایکسپورٹ کو دیکھیں تو ہمارا ایکسپورٹ اس لحاظ سے بہت کم ہے یعنی اگر اس کا تناسب کسی حد تک برابر ہو تو پھر پیسہ جو ہے وہ باہر زیادہ نہیں جائے گا بلکہ باہر سے پیسہ آئے گا لیکن پرابلم یہ ہے کہ سنتیں ہماری اتنی فعال نہیں ہیں اور اگر فعال نہیں ہیں تو اس کے ریزنز بھی پہلے میں نے ڈسکس کی ہے کہ بجدی کا مسئلہ ہے گیس کا مسئلہ ہے پھر کچھ ہیوی ٹیکس ہیں تو اس کی وجہ سے ہماری جو پیداواری صلاحیت ہے اور یہ جو ہماری جو سنتیں ہیں وہ اتنا مال پیدا نہیں کر سکتی اتنا مال وہ بنا نہیں سکتی جس کو ہم ایکسپورٹ کر سکیں سپیشل اگر پھر میں کہوں گا کہ اگر یہ ملک ہمارا ذریب ملک ہے اس کی جو ایکانومی ہے وہ ایگرو بیسٹ ایکانومی ہے اور یہ ہم تقریباً ستا سٹھ پرسنٹ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ زراد سے منسلک ہیں تو پھر کم از کم یہ جو خوراک کی چیزیں ہیں تو فوڈ سٹپس جتنے بھی ہیں اس میں چینی ہے گندم ہے اور دوسری بہت ساری چیزیں ہیں تو یہ کم از کم ہمارے پاس اتنی ہونی چاہیے تھی کہ وہ ہم باہر ایکسپورٹ کرتے اور حلن کے میں حیران ہو جاتا ہوں کہ یہ جو ہمارے ملک میں جو مالٹا ہمیں ملتا ہے اور جو باہر بھی ایکسپورٹ کیا جاتا ہے یہاں پہ جو کینو دستیاب ہے اور یہاں پہ جو کجور ہمیں ہمارے ملک میں پیدا ہوتے ہیں سپیشلی یہاں کا جو عام ہے تو وہ اتنی عالی کوالٹی کا ہے کہ سارے دنیا میں اس کو پسند کیا جاتا ہے لیکن پھر بھی ہم مطلب اس لحاظ سے ہماری معیشت جو ہے وہ بہتر نہیں ہو رہی اس کے شاید بہت سارے دوسری ریزنز بھی ہوں پھر میں کہوں گا کہ سسٹم کی خرابی اس کو کہہ لیں لیڈرشپ کی کمی اس کو کہہ لیں سینسیریٹی کا تھوڑا سا مسئلہ یہاں پہ ہے یہاں پہ انفارسنیٹلی کچھ پرسنل کاز ہمارے ہیں تقریباً زیادہ تر اور جو کامن کاز ہے یا کلیکٹیو کاز ہے یعنی ملک کے لیے سوچنا عوام کے لیے سوچنا ریاست کے لیے سوچنا اس کی توڑی سی کمی ہے اور ہر کوئی تقریباً اس میں لگا رہتا ہے کہ بھئی میری زندگی بن جائے اور میرے سے جو بیلانگ کرتے ہیں ان کی زندگی بن جائے تو یہ کافی ہے اگر یہ سوچ ہماری چینج ہو جائے اور ہماری جو سوچ پرسنل کاز سے ہٹ کے توڑا سا کامن کاز پہ آ جائے کلیکٹیو کاز پہ آ جائے تو آپ یقین کیجئے کہ اس ملک میں بہت کچھ ہے اور یہ ایک سونا ہے سونے سے بڑا ایک ملک ہے لیکن صرف اس کے لیے لوگ چاہیے اور اس کو چلانے والے جو ڈرائیورز ہیں وہ چاہیے تو پھر ہم ہمارا جو ملک ہے پاکستان یہ ترقیابتہ ممالک کی سب میں شامل ہو جائے گا اور یہ جو اکثر ہمارے جو لیڈرز باز یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پھر یہاں پر باہر سے لوگ نوکریاں تلاش کرنے کے لیے آئیں گے تو یہ سچ بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کے لیے سنسیر ہونا اور اس کے لیے فوکس رہنا اور اس کو اپنا ابجکٹیو بنانا اگر یہ سامنے ہو اگر اس کو زندگی کا مقصد بنایا جائے پھر تو درامداد اور برامداد میں بیلنس ٹائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا جو ایکسپورٹ ہے وہ بڑے ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے پھر یہاں پر جس طرح میں نے کہا کہ جو جو چیزیں درکار ہیں اور جو جو ریکوارمنٹس درکار ہیں سنتوں کے لیے اور جو آسانیاں درکار ہیں اگر ہم ان کو دے سکیں تو پھر اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری ایکسپورٹ بڑھ سکتی ہے اور ملک میں پیسہ باہر سے آ سکتا ہے لاسٹ چو ٹاپک ہے اس میں پاکستان کی بندرگاہیں کسی بھی ملک کی جو ترقی ہے جس طرح میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو زیادہ تر ٹریڈ ہے وہ سمندر ہی کے ذریعے ہوتا ہے جو ہیوی ٹریڈ ہے وہ سمندر کے ذریعے ہوتا ہے اور الحمدللہ پاکستان کے پاس جو بندرگاہیں ہیں کراچی بندرگاہ ہیں پورٹ قاسم بندرگاہ ہے پھر گوادر ہے گوادر کی امپورٹنس پر سب سے زیادہ ہے یہ چائنہ کے تاؤن سے بنا ہے کیونکہ یہ ڈیپ سی ایک بندرگاہ ہے اور سی پیک یہاں پہ جو انشاءاللہ اس پہ کام جاری ہے مکمل بھی ہو جائے گا سی پیک پاکستان کیلئے اس کا ہونا اور سی پیک پاکستان کیلئے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اس سے پاکستان کی معیشت بہتر ہو سکتی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ سی پیک چائنہ کے لئے ہم سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے لیکن ہمیں بھی اس کا فائدہ ہے کیونکہ چائنہ بہت دور سے چیزیں جو ہیں وہ باہر کی دنیا سے لے کے آتا ہے اور جو مشرقی جو چائنہ ہے وہ اس وجہ سے وہ کافی ڈیولپ ہے اور جو مغربی چائنہ ہے تو وہ کہلیں ڈیزرٹڈ ہے اور اتنا وہ آباد نہیں ہے تو سی پیک کمپلیٹ ہو جائے تو اس کے بعد جو مغربی چائنہ ہے وہ بھی ڈیولپ ہو جائے گا اور اس کو چائنہ کو اس سی پیک سے بہت زیادہ معاشی تبار سے بہت زیادہ فائدہ ہے کیونکہ وہ جب باہر سے دنیا سے جو تیل وہ درامت کرتا ہے تو وہ بہت دور سمندروں کے راستے سے چائنہ تک پہنچنے میں بہت زیادہ وقت لیتا ہے اور اس پہ خرچہ بھی بہت زیادہ آتا ہے جب یہ سی پیک کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس کو بہت کم دنوں میں بہت کم پیسوں میں وہ تیل وغیرہ جو ہے ان کو آسانی سے مل سکتا ہے تو سی پیک سے رپی نہیں ہے پاکستان میں اس کا ایک لنک بن جائے گا یہ پوری دنیا میں ایک نیٹ ورک ہے جو چائنہ اس کو بچانے میں مصروف ہے اور یہ پوری دنیا کیلئے ایک درد سر بھی بنا ہے کیونکہ اس سے چائنہ جو ہے بہت زیادہ آج بھی وہ کافی ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہا ہے لیکن سی پیک کے بعد جب یہ ان کا یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے تو چائنہ پر بہت زیادہ تیزی کے ساتھ ترقی کرے گا تو ویورس یہ توڑا سامنے آپ کے ساتھ اس کا انکرڈکشن کیا جو چپٹر تری تھا پاکستان سٹیڈی کلاس ٹین کا شاید توڑا بہت آپ کے ذہن میں بیٹ چکا ہو تو تینکیو ویورس فور واشنگ